موسیقی زندگی ہو تو سمگلر جیسی ساری دنیا راکھ کی طرح نیچے اور خود دھوئی کی طرح اوپر وہ خطرناک ڈان جن کی بندو کی نوک پر رہی ممبائی دوستو ممبائی صرف سپنوں کا شہر ہی نہیں ہے یہاں اپنے اپنے وقت کے سکندر بھی ہوئے ہیں جن کا اپنا سکھا ممبائی میں چلا کرتا تھا جنہیں ہم اور آپ انڈرولڈ ڈان کے نام سے جانتے ہیں کریم لالا حاجی مستان سے لے کر ابو سلیم تک گناہ کی یہ دوڑ آس تک تھمی نہیں ہے لیکن شروع کرنے سے پہلے جو نئے درشک ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بگل میں دی گئی گھنٹی کو ضرور دمائیں تاکہ آگے آپ دیکھ سکیں ہمارے ویڈیو سب سے پہلے حاجی مستان یہ ایک ایسا ڈان تھا جس کا تعلق انڈرولڈ طاقت کے ساتھ بولی ووڈ سے بھی تھا حاجی مستان وہ کام کرتا تھا جس کی اجازت ممبائی پولس نہیں دیتی تھی مگر حاجی مستان وہ کام نہیں کرتا تھا جس کی اجازت اس کا ضمیر نہیں دیتا تھا ممبائی کا پہلا انڈرولڈ ڈان کہلانے والے حاجی مستان نے تمیل نائڈو کے کڈلور میں ایک مارچ سن انیس سو چھب بس کو آنکھ کھولی تھی حاجی مستان کی مہربانیاں تھی جن کی بدولت ودراجن مدلی آر ارف وردہ اور مافیا ڈان کریم لالا آگے بڑھے ہمیشہ سفید کپڑے پہننے والے حاجی مستان کا انیس سو ستر کے دشت میں بومبے پر ایک چھتر راج تھا اس کے ہونٹوں میں ودیشی صگار دبائی رہتی تھی مرسڈیز اسے پسند تھی مزے کی بات یہ ہے کہ حاجی مستان کو ایکٹریس مدوبالا بہت پسند تھی فلم دیوار میں امیتاب بچن نے جو کردار نبھایا تھا وہ حاجی مستان سے ہی پیریرت تھا کریم لالا یہ کریم لالا ہی تھا جسے خود حاجی مستان اصلی ڈان کہا کرتا تھا افغانستان کے اس پتھان کی پیدائش سن انیس سو گیارہ کی ہے آپ کو بتا دیں کہ سال کی عمر میں کریم لالا نے ممبئی میں قدم رکھا تھا خالی آتایا کریم لالا انیس سو چالیس تک جن کا بادشاہ بن چکا تھا اس کے شراب کھانے چوئے کے اڈڈے تسکری کے دھندے بے دھڑک بنداز چل رہے تھے پیشاور کا سادھرن سا پتھان اب ممبئی کا سب سے بڑا ڈان کہلانے لگا تھا کہا جاتا ہے کہ ڈان داؤد ابراہیم کو کوئی مائکہ لال ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا مگر کریم لالا نے ایک کلب میں داؤد کی جم کر پیٹائی کی تھی آگے چل کر یہی داؤد ابراہیم ممبئی کا سب سے بڑا ڈان بنا ودراجن مدلیار جن 1926 چگہ بدراس کبھی ویٹی اسٹیشن پر کلی گری کرنے والا ودراجن چلد امیر بننا چاہتا تھا اس کی یہی چاہہ اسے گیر کانونی دھندوں کی طرف لے گئی 1960 کے دشک میں ڈان حاجی مستان کا ساتھ پا کر ودراجن گناہ کی دنیا میں پھل پھول گیا اس نے خود کا دھندہ شروع کیا اور حاجی مستان نے اسے فل سپورٹ کیا آپ کو بتا دیں ودراجن نے ہتیا کی سوپاری سے لے کر زمین کبزانے اور ڈرکس کے دھندے بھی کیے اسی کا دشک ودراجن پر بھاری گزرا بڑھتے ہوئے پولس کے شکنجے کے کارن ودراجن کو ممبئی چھوڑنی پڑی اور وہ مدراز چلا گیا دو جنوری سن 1988 کو دل کا دورہ پڑھنے سے اس کی موت ہو گئی داؤد ابراہیم یعنی ممبئی بم بلاس کا مخیاروپی جسے ڈی کمپنی کے نام سے بھی چانا جاتا ہے داؤد ابراہیم ممبئی کا سب سے بڑا ڈان کہل آیا جس کا خوف آج تک پر قرار ہے جبکہ داؤد کے پتا ممبئی پولس میں ہیٹ کانسٹیبل رہے داؤد ابراہیم نے تذکری کے دھندے کا کاکھا گاہ اپنے بھائی شبیر سے سیکھا تھا داؤد کے تذکری کے دھندے نے ترقی کی تو یہ کریم لالا کی آنکھ کی کرکری بن گئی انجام یہ ہوا کی کریم لالا نے انیس سو کیاسی میں داؤد کے بھائی شبیر کی ہتھیا کروا دی بس یہی سے داؤد کی گینگ اور کریم لالا کے پتھانی گینگ کے بیچ چم کر خونی سنگرش ہوا جیسا کی آپ فلموں میں دیکھتے ہیں موسٹ وانٹیڈ ڈان داؤد ابراہیم نے ڈی کمپنی کی شروعات کی گیاد رہے داؤد پر کئی آتنکی سنگٹنوں سے شیک ہینڈ کا الزام بھی رہا ہے اور ایک مشہور بات داؤد نے ایک بار بھارتی اکر کے ٹیم کے ڈریسنگ روپ میں گھس کر بھارتی اکرکے ٹیم کو کار دینے کا پر ایسا ہوا نہیں داؤد نے سن انیس سو چیاسی میں کریم لالا کے بھائی رہیم خان کی ہتھیا کروا کر اپنا بدلہ لے لیا جسے کریم لالا کا ایک چھت راج ختم ہو گیا اسے کریم لالا کی مجبوری کہیے یا داؤد کا خوف کریم لالا نے داؤد سے دوستی کر اپنات کی اس بادشاہت کو الویدہ کہہ دیا ممبئی دھما کے چھوٹا راجان اور داؤد کے بیچ ترار بن گئے جبکہ چھوٹا راجان داؤد کا ہی دہینا ہاتھ تھا داؤد سے الگ ہونے کے بعد چھوٹا راجان ممبئی چھوڑ کر ملیشیا چلا گیا جہاں اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا چھوٹا راجان کے گناہ آج بھی پولیس فائل میں درج ہو رہے ہیں چھوٹا راجان کی گیر موجود کی ممبئی ڈان ارون گبلی کے لیے وردان بن گئی ارون گبلی ہمیشہ سفید ٹوپی اور کرتا پہننے والے ارون گبلی کو ڈیڈی بھی پکارا جاتا ہے گبلی ہپتہ اور رنگداری کرتا ہوا سپاری کنگ بھی بن گیا کہا جاتا تھا مارپیٹ ہتیا گبلی کا شکل بن گیا پولیس سے بچنے کے لیے رانیتی میں بھی اس نے چنچ پوکلی سیٹ سے چناؤ لڑا اور جیتا بھی دوہزار آٹھ میں اس نے شیف سینہ کے کارپوریٹر کملا کر جام سانڈیکر کی سپاری لے کر ہتیا کر دی جس میں اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی ابو سلیم انڈرورڈ ڈان ابو سلیم پتہ کی موت کے بعد پڑھائی شوڑ کر ایک میکینک کے آنکھ کام کرنے لگا اسی کے دشک میں میں ممبئی میں آکا ٹیکسی چلان لگا یہاں اس کی ملاقات انڈرورڈ ڈان داؤد ابراہیم کے لوگوں سے ہوئی جہاں اس نے ٹی کمپنی میں کام کرنا شروع کر دیا جلد ہی وہ ایک بڑا گینگ اسٹر بن گیا اس کے بعد ابو سلیم نے داؤد کے گینگ میں اپنی خاص جگہ بنا لی تھی ممبئی میں سیریل بلاس کے وقت داؤد ابراہیم اور اس کی گینگ نے دوبائی میں پناہ لی ابو سلیم بھی وہاں پہنچ گیا لیکن رنجش کے کارن انیس سو انٹھانوے میں ابو سلیم داؤد کینگ سے الگ ہو گیا بعد میں دونوں کی دشمنی گہری ہو گئی انیس سو سنتانوے میں بالی ووٹ کے نرماتہ گلشن کمار کی ہتیا میں ابو سلیم کا نام سامنے آیا تھا ابو سلیم دیش چھوڑ کر بھاگ گیا اور موسٹ وانٹڈ بن گیا ستمبر دو ہزار دو میں ابو سلیم اپنی پریمیکہ مونکہ بیدی کے ساتھ پرتگال میں گرفتار کر لیا گیا بڑا راجن بڑا راجن کے نام زمشہور راجن مہادیو نائر ستر اچسی کے دشک میں ممبئی کا مشہور ڈانٹ تھا آپ کو بتانے بڑا راجن نے بچپن سے ہی جرم کے دنیا میں قدم رکھ دیا برانڈے ٹائپ رائٹر کی چوری سے فلم کی ٹکٹ بلیک کرنے والا بڑا راجن پولیس کے ہتھے چڑ گیا جیل سے چھوٹنے کے بعد اس کی ملاقات راجن سے ہوئی اور پھر وہ اپرات کی دنیا میں بڑھتا چلا گیا دشمنی کے چلتے ایک آٹو ڈرائیور چندر شیکر سفالکہ نے پچاس لاکھ کی سوپاری لے کر بڑا راجن کی ہتھے کر دی چھوٹا راجن 1983 میں جب بڑا راجن کی ہتھے ہو گئی تو چھوٹا راجن داؤد کے قریب آیا داؤد اور چھوٹا راجن کی دوستی گہری ہوتی چلی گئی جب 1988 میں داؤد دوبائی بھاگا تب وہ ممبئی کے اپنے کالے سامراج جی کی بھاگ دور چھوٹا راجن کو سوپ گیا 1992 آتے آتے چھوٹا راجن اور داؤد میں مدبید ہونے لگے ایسے میں چھوٹا شکیل نے راجن کے خلاف داؤد کے کان بھرنے شروع کر دیئے مدبید کا مکہ کرن تھا کہ راجن داؤد کی بہن کے پتی کے ہتھیاروں کو مارنے میں ناکام ثابت ہو رہا تھا ممبئی دھماکوں سے پہلے ہی کسی گھٹنا کے چلتے داؤد اور چھوٹا راجن کے بیش میں پناہ لے چکا ہے اور چھوٹا راجن بینککوک کو اپنا ٹھکانہ بنا چکا ہے چھوٹا شکیل چھوٹا شکیل کا اصلی نام شکیل بابو میاں شیخ ہے فلحال شکیل ڈیفینس ایریا کراچی پاکستان میں رہ رہا ہے شکیل ممبئی بمپلاس کے آروپیوں میں سے ایک ہے شکیل پل حوالہ فیروتی اپرہن ہتھیاروں اور ویسپوٹکوں کی تسکری کا بھی آروپ ہے اعزاز لکڑاوالا اعزاز بھی داؤد ابراہیم کی ڈی کمپنی میں شامل رہا وہ کئی مدر تنگوں اور فیروتی مانگنے کا گنہگار ہے اس نے چھوٹا راجن کے ساتھ مل کر اپنا ایک الگ گینگ بنا لیا تھا اعزاز کو کینیڈا میں سن 2004 میں گرفتار کر لیا گیا تو دوستوں یہ تھے گناہ کی راہ کے اندھے مسافر ہم سلام کرتے ہیں ممبئی اور دیش کی پولس کو جنہوں نے اتنے خطرناک مجرموں کے ناپاک منصوبوں کو کبھی پوری طرح کامیاب نہیں ہونے دیا آپ کا ذہن اس وقت جو کچھ بھی سوچ رہا ہے وہ آپ پیان کر سکتے ہیں تو تیر کس بات کی چناب کمنٹ کر ہی دیجئے چہند وندے ماترم